اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹار سینٹر سٹوڈنٹس یونٹ نمبر ون میں نا آپ لوگوں کی ایک سٹرکچرل کوئیسن ہر آپ کی یونٹ کلاس میں دیئے میں نا تو پیج نمبر آپ نائنٹین سے شروع ہوں گے اور ٹونٹی تک آپ دیکھیں گے یہ میں نے فل کر کے بھی اس کے امیجز دے دی ہے اور اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے انڈس بلائنڈ ڈالفن ایک ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے مکمل معلومات جو مجھے آپ کی کلاس کے حساب سے ملی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے وہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لی دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں آپ اس میں لاسٹ میں شروع میں پہلے تین کوئیسن انہوں نے انڈس بلائنڈ ڈالفن کے بارے میں پوچھے ہیں وہ تینوں میں نے دیئے اور ایک کوئیسن کے دو جواب بھی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ تمام امیجز جو اس کے حوالے سمجھے ملے تھے وہ میں نے آپ کو دیئے پھر اس کے علاوہ آپ کی یونٹ نمبر ون کے پیج نمبر نائن پہ آپ جائیں گے پیج نمبر نائن پہ آپ لوگوں کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا اس کا امیج بھی میں نے دیا ہوا ہے تو آپ گوپ کا پیج نمبر نائن کھولیں گے اس کے حساب سے آپ اس سارے ایکسپیرمنٹ کو اپنے یاد کرنا ہے یہ آپ کے ایکزائمز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو لکھنے کے لیے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سب سے پہلا پیپر جو ہوگا وہ پریکٹیکل کا ہوگا ٹھیک ہے تو پریکٹیکل کے پیپر میں آپ کو لکھنا ہوگا اسے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو پیج نمبر نائن سے گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ اسے لکھ سکے ہیں انڈس بلائنڈ ڈالفن جو ہے نا اس کی نسل پاکستان سے تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے ہیومن ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے اور یہ ڈیٹیل میں نے اس کے آنسر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے علاوہ جو یہاں پہ باقی چیزیں دیئیں پیج نمبر نائن پہ آپ لوگوں کا جو ایکسپریمنٹ ہے جو میں نے دیا بھی ہوا ہے آپ لوگوں کو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ تھرما میٹر کے ایکسپریمنٹ ہے اور تھرما میٹر کو آپ پہلے دو تھرما میٹر لیں گے ان کو دھوپ میں رکھیں گے اس پہ پانچ منٹ کا ٹائم سیٹ کریں گے اور جب پانچ منٹ پورے ہو جائیں گے تو آپ اس کا ٹیمپریچر دیکھیں کہ وہ سیم ہوگا لیکن بعد میں آپ ایک جار لیں گے ایک تھرما میٹر کو آپ جار میں رکھیں گے اور دوسرے کو ویسے ہی اوپن رکھیں گے دھوپ میں رکھنے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شیشے کے جیسے گرین ہاؤس جو ہوتا ہے وہ شیشے کا سارا بنا ہوتا ہے اس کے اندر سی او ٹو کاربنٹ ایک سائٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے وہ گیس اس میں اور جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اس سے گلوبل وارمنگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس ایکسپیرمنٹ میں جو جار آپ استعمال کریں گے وہ ائر ٹائٹ آپ بند کریں گے اس کا ایزالٹ یہ ہوگا کہ جار کے اندر ٹمپریچر زیادہ ہوگا اور جار کے باہر ٹمپریچر کم ہوگا جار اندر سے زیادہ ہوت ہوگا کیونکہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ اپنے اندر سن ریز جو ہیں اوبزورف کرتی ہیں اور گرین ہاؤس کے اندر کا ٹمپریچر زیادہ ہوت ہوتا ہے یونٹ نمبر ون کا سٹرکچرل کوسٹن اور جو ایکسپیرمنٹ تھا پیج نمبر نائن پہ یہ میں نے دونوں چیزیں آپ کو تفصیل سے کروا دی ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ اب برام سے کر لیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ